ہلا دوستو دیکھے سیٹ ایل اے سیٹ اینٹی ایڈ نیٹ پی اپر ون کے سیڈس کا ایک اور ویڈیو لے کر میں آیا ہوں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آب کومنکیشن آن دے بیس آب پرپز کل بھی ہم نے ٹائپس آب کومنکیشن ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ڈائیگنال ورٹیکل اور ہارزنڈرل کومنکیشن بڑا تھا آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے کومنکیشن کی ٹائپس آن دے بیس آب پرپز جس میں فارمل کومنکیشن اور انفارمل کومنکیشن آتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے یونیٹ وان یعنی ٹیچنگ اپٹیچوڈ اور یونیٹ ٹو ریسرچ اپٹیچوڈ وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس کے سارے ویڈیوز آپ کو جیک ایسیٹ ایل ایسیٹ کے نام پر جو لسٹ ہے پلیٹ لسٹ میں اس میں مل جائیں گے اگر کسی نے ایپی تک وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیٹ لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے علاوہ ہم نے یونیٹ وان کے بھی ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز دسکس کیے ہیں وہاں پر اور یونیٹ ٹو کے بھی ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز وہاں پر ڈسکس کیے ہیں تو چلیے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں فارمل کومنکیشن کا مطلب کیا ہے نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فارمل مطلب جو کہ آفصو میں ہوتا ہے یہ ایسی کومنکیشن ہوتی ہے جو یا تو آفصو میں ہوتی ہے یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے یا ایسا ہی کوئی آرگنزیشن وہاں پر یہ ہوتا ہے جب یہ اکثر آفصو میں ہوتا ہے دپارٹمنٹس میں ہوتا ہے آرگنزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے بنا پر اس کو ایک اور نام دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ہم Official Communication یاد رکھیں یہ پوائنٹ نوٹس میں ایڈ کیجئے کہ Formal Communication کو ہم دوسرے کس نام سے جانتے ہیں Official Communication دوسرے پر پہ ہم جلتے ہیں یہ جو Formal Communication ہوتا ہے اس میں کچھ Rules ہوتے ہیں Regulations ہوتے ہیں جو Follow کرنے ضروری ہوتے ہیں Communication کی دورا کیونکہ یہ Office سے Relation ہوتا ہے آفشل پرسن سے ریلیٹ ہوتا ہے اس میں اکثر آرڈر سٹرانس فارم کیا جاتا ہے ان ایسٹرکشنز دے جاتا ہے پلانرز پالسیز پر بیسٹ ہوتا ہے اکثر یہ کومنیکیشن اور اس میں کچھ رولز کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو کومنیکیشن کرنے والوں کو فالو کرنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آفیس میں ہوتا ہے اور آفشل طور پر ہوتا ہے اس لئے اس میں یہ چیزیں ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد نیکش پانٹ اس کا یہ ہے کہ اس فارمل کومنیکیشن میں جو کی انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے یہ سسٹم میٹک ہوتا ہے اکثر یہ سسٹم میٹک کے ذریعے ہوتا ہے یعنی ایک سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے اس طرح کی کومنیکیشن میں جس میں آفیس انوال ہوتا ہے یا ہم کہیں گے آفشل کومنیکیشن یا فارمل کومنیکیشن میں اس کے بعد نیکش پانٹ اس فارمل کومنیکیشن کا یہ ہے کہ اس میں جب بھی کومنیکیشن کیا جاتا ہے تو لینگویج کا خاص خیل رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کمیونکیشن کرنے والے کو کہ وہ رائٹ لینگویج یوز کرے یعنی ایسی لینگویج یوز کرے کہ جو اس پرسن کو سمجھ میں آتی ہو جس کو وہ میسیج سینٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ ہوتی ڈیسنٹ لینگویج اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی وورڈ ایسا نہیں ہوتا ہے جو غلط وورڈ ہو سکتا ہے یعنی کیونکہ یہ آفس میں ہوتا ہے آفسر لینگویج ہوتی ہے آفسر کمیونکیشن ہوتا ہے تو اس میں صحیح وورڈز استعمال کرنے پڑتے ہیں صحیح طرح سے کمیونکیشن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ جو فارمل کمیونکیشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ لمبا پروسس ہوتا ہے کہ ایک پرسن دوسرے کو سینٹ کرتا ہے اور وہ پھر تیسرے کو سینٹ کرتا ہے یعنی یہ بہت زیادہ time consuming ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آفسر کمیونکیشن ہوتا ہے فارمل کمیونکیشن ہوتا ہے اس میں بہت ساری فارملٹیز پوری کرنے ہوتی ہیں اکثر یہ written میں کیا جاتا ہے تو بہت ساری فارملٹیز اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں اس لحاظ سے اس کو بہت زیادہ time لگتا ہے اور ایک اور بعد اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں اکثر hierarchy کا لحاظ ہوتا ہے یعنی higher rank والا آفسر ہوتا ہے وہ اپنے سے جو lower rank والا ہوتا ہے اس کو message جاتا ہے اور وہ وہی message پھر جو اس کے نیچے ہوتا ہے اس کو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کو ایک لمحہ process ہوتا ہے message send کرنے کا اس لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ time consuming ہوتا ہے اس کے علاوہ next point میں یہ ہے کہ اس میں secrecy بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ message اور یہ communication یہ information secret رہنے کا بہت زیادہ chance ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی official communication کرتا ہے کسی دوسرے پرسن کے ساتھ وہ اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ یہ message out نہیں ہونا چاہیے کسی ایسے پرسن تک نہیں پہنچنا چاہیے جو اس سے related نہیں ہوتا ہے صرف communication ان تک ہی کیا جاتا ہے جو کی اس information سے related ہوتے ہیں جو بھی لوگ اس سے related نہیں ہوتی ہے جن کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے تو ان تک یہ communication نہیں پہنچنا دی جاتی ہے اس میں secrecy رکھی جاتے ہیں یعنی secret طور پر یہ message ایک پرسن سے لے کر دوسرے پرسن تک کیا جاتا ہے یہ ایک فائدہ ہے official communication میں یا ہم کہیں گے کہ formal communication میں اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی communication یعنی formal communication جو ہوتا ہے یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے یعنی یہ horizontal بھی ہو سکتی ہے یہ vertical بھی ہو سکتی ہے یا diagonal بھی ہو سکتی ہے یہ تینوں ہم نے کل بڑھے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی فارم اس کا ہو سکتا ہے horizontal بھی ہوتا ہے یا optional communication کبھی vertical بھی ہوتا ہے کبھی diagonal بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا type اس کا یہ ہے وہ ہے informal communication اب جب آپ نے formal communication پڑھا understand کیا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو informal communication آسانے سمجھ میں آ جائے گا بہت ہی easy ہے اور آپ اس کو آپس میں relate بھی کر پائیں گے سب سے پہلے point جو ہم پڑھیں گے informal communication میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی rules یا regulations نہیں ہوتا ہے اس communication میں یہ اکثر free flowing ہوتا ہے یعنی جس طرح سے جو چاہتا ہے وہ اس انداز سے بات بہت بول سکتا ہے کوئی بھی اس میں rules یا regulation نہیں ہوتا ہے اور دوسرا point اس informal communication میں یہ ہے کہ اس communication کو ہم کہتے ہیں grab wine یاد رکھیں یہ term کہ بھی question میں آتا ہے کہ grab wine communication is also called نیچے option میں دیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے formal communication دوسرا ہوتا ہے informal communication تیسرا ہوتا ہے کوئی اور option چار option دیا جاتے ہیں تو آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ grab wine communication ہم کس کو کہتے ہیں یا یاد رکھیں grab wine communication کو ہم کہتے ہیں informal communication اس کو کیوں کہتے ہیں informal communication کیونکی یہ جو informal communication ہے اس میں remorse فیلنے کا بہت زیادہ خادرہ رہتا ہے remorse کا مطلب کہ افواہ ہیں جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کیونکہ یہ formal نہیں ہوتا ہے informal ہوتا ہے کوئی rules regulation نہیں ہوتا ہے کوئی اس پر surveillance نہیں کرتا ہے یعنی کوئی اس پر نظر نہیں رکھتا ہے کہ کون کس کو کیا بتاتا ہے تو remorse اکثر فیلتے ہیں اس میں informal communication یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ remorse کس communication میں زیادہ فیلتے ہیں formal یا informal اس کا انسر ہے informal communication زیادہ فیلت ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ difficult ہوتا ہے یہ trace کرنا کہ communication کس نے start کی اور کہاں تک پہنچی بیج بیج میں کہاں کہاں سے یہ communication چلی گئی کوئی بھی trace نہیں ہوتا ہے لیکن جو actual communication ہوتا ہے وہاں پر پورا record ہوتا ہے پورا trace کیا جاتا ہے کہ کس نے communication start کی کس طرح سے start کی کہاں تک communication پہنچی ہے وہاں پر کوئی بھی remover فیلنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے تو next point is informal communication کا یہ ہے کہ اس میں time بہت کام لگتا ہے it saves time informal communication always saves time than formal communication کیونکہ یہ جو formal communication ہے اس میں بہت سارے formalities پوری کرنی ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے بہت سارے requirements وہاں پہ ہوتی ہیں بہت سارے suikian وہاں پہ فالہ کرنی ہوتی ہیں لیکن جو informal communication ہے informal communication کبھی بھی کیسے بھی کیسی بھی طرح سے anywhere anywhere ہو communication ہوتا ہے اور ایک اور point اس کا یہ ہے کہ secrecy یہاں نہیں ہوتی ہے ایک بات کسی نے کسی کو بولی تو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کس کو بات بول سکتا ہے یہاں پر secret کوئی بات نہیں رہتی ہے ایک آدمی کو اگر ایک بات پتہ چلی ہے تو وہ پوری اس پہنچتی ہے جو اسے related ہوتے ہیں جو اسے نہیں ہوتے ہے وہاں تک message نہیں پہنچتے ہے لیکن یہ جو informal communication ہے یہاں پر کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے اور informal communication اکثر family members میں ہوتی ہے اکثر friends کے درمیان ہوتی ہے یہ خاص بات ہے informal communication کی اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ informal communication ہوتی ہے اس میں بھی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے یا horizontal بھی ہو سکتی ہے یا vertical بھی ہو سکتی ہے اور diagonal بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی بندش نہیں ہے کوئی بھی فارم آ سکتی ہے تو یہ تھا تھوڑا سا concept کہ formal communication کس کے علاوہ بھی کچھ types ہیں communication کے وہ ہم پڑھیں گے آگلے ویڈیو میں آج کے ریف سال اتنا ہی thank you